السلام علیکم پاکستان کے حالات یا کسی بھی ملک کے حالات بگرتے کیوں ہیں یا جو بھی ملک میں انقلاب آیا اس کی کیا کیا لیزنز ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک کی ترقی میں کن اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے تو عوام ادارے اور بہت سارے عوامل مل کر کسی ملک کی ترقی میں اہم کے ادار ادار کرتے ہیں موجودہ دور پاکستان کے لیے انفلیشن کے حساب سے یعنی مہنگائی کے حساب سے دکھا جائے تو بہت ہی مشکل دور ہے اور ساتھ سارے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی ادار کسی بھی ذریعے سے کسی بھی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا عمر ہے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کے لیے غلط تاثرات یا غلط اعلات یا غلط ذہن میں آنا بہت مبساندے ہیں اور اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم دو ہزار تئیس میں ہیں یہ ماضی نہیں کہ جو چاہا کر لیا جا جو سوچا اس پر دنیاوی حقائق اور زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام اور خوض شانہ بشانہ ہوگی تو مرک رکھی کرتا ہے کسی بھی مرک کے لیے کوئی چیز بہت ضروری ہے تو میں کہوں گا کہ پاکستان جو نقشے میں بنا ہوا ہے آج جو بری نظریں ہم پر نہیں آتی اس کی میل وجہ ہماری فوجی طاقت ہے کہ ہماری فوج دنیا کی ایسی فوج ہے جو کسی بھی محاصفر کسی بھی جنگ میں اور کسی بھی لحاظ سے اگر دکھا جائیں ملک کے لیے بڑی ہی بہتر ہے باصلائیت ہے اور ہماری ترقی میں فوج کا اہم کردار ہے ان میں چند مسائف دونے کی وجہ سے پوری فوج کی اوپر تنقی کرنا مناسب نہیں کسی بھی ملک کو ترقی کروانی ہے تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے اس کے ادارے مضبوط ہوں اس کی اجزیاں مضبوط ہو سیاسی جو عوامل ہیں ان کو مندین اگر رکھنا ضروری ہے سیاست کے بغیر نہیں چلتا لیکن سیاستدانوں کا ماضی اور ان کا حال دیکھیں کہ وہ کس رحاظ سے اور کن وجوہات کی بنا پڑی کے فیصلے کر رہے ہیں تو سب نے اکل کے ناکن لینے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو یا کسی ادارے کو نقصان ہو وہ کوئی بھی عمل نہیں کیا جائے عوام اب سمجھ رکھتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کی آواز کو یا کسی بھی کلم کو روکنا نامناسب ہوگا جب ظلم بڑھتا ہے ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو وہ دیکھیں ایک حدود ہوتی ہے ہر چیز کی تو امید ہے میں چاہوں وہ سب مل بیٹھ کر پاکستان کا سوچیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان فور زندہ بات یہاں پاکستان کے لیے جو بھی اہم رول ادا کر رہا ہے میں اس کو سیلود ادا کرتا ہوں تحامل کیجئے سبر سے کام لیجئے یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اس کو بنایا ہم نے ہی اس کو سوارنا ہے اور ہم نے ہی اس کو بنانا ہے جو بھی اس ملک کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے میں اس کو سیلود کرتا ہوں اللہ نیت کو جانتا ہے اللہ پاک اس ملک کے لیے جو بلد سوچ رہا ہے اس کو ہدایت دے اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں تو تو جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہوگا بس میں چاہوں گا کہ ایک نائے دن ہم نے جانا ہے لیکن ہم اپنی جان اور اپنا مال اپنے ملک پر قربان در کے جائیں سکین پر ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں فوج بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے لہذا زبان یا الفاظ کہنے سے پہلے سوچئے میرا ملک ہے میری فوج ہے